یہ پیغام ہے بھارت کے ہر کانٹینٹ کریئیٹر کے نام لیکن میں یہ کہوں گا جائپور میں آنے والی بیش تاریک کو جو ہونے جا رہا ہے وہ سنیائے کی آواز ہے جو لگاتا راجستان سے لے کر کہ پوری دیش میں اٹھ رہی ہے جی سواج کا نام بھائی بھی ماری بھارت اکتا میسن آجاز سماج پارٹی کاسی رام اور ہماری نیتا بھائی چنسگر آجاد ساتھیوں اتنی گھٹنا جو ہے لگاتار راجستان میں ہو رہی ہیں جی تندر میں اگوال اندر میں اگوال کارتک بھیلوں پرکاس ریگر پوجہ بھیل جنید نسار براتکار کی اتنی گھٹنا ہے پہلوانوں کے سوچن کی اتنی گھٹنا ہے لگاتار ہو رہی ہیں راجستان کو سمجھے آپ راجستان میں سے کھیل ہے کہ ایک بار بار گیند جو ہے وہ کانگریس کے پہلے میں چلی جاتی ہے اور ایک بار گیند بھارتی انتہ پالٹی پہلے میں چلی جاتی ہے وہاں رہنے والے دلیت آدھی باسی آدھو سنکھا پچھڑے ان کا کیا یہ بڑا سوال ہے اور اگر یہ سوال جو ہے لوگتنطر میں لوگتنطر کی ویوستہ جن کے لیے یہ ویوستہ بابا صاحب امیٹ کر نے استحابیت کی ہے اس ویوستہ کو سمجھنے والے لوگ نا سمجھے گھر بن کر بیٹھ جائیں تو بڑا دکھ دائی ہے بابا صاحب امیٹ کر کے لائن یاد آتی ہے بابا صاحب امیٹ کر لکھتے ہیں کہ دلیتا دیوازیوں کو اپنا اپنی سمسیاں کو سمدھان چاہیے تو ان کا ان کو اپنا دل بنا کر اپنا بلکٹھا کرنا پڑے گا اور تب کہی جا کر سمسیاں کو سمدھان آج جنبیٹ کرواز کے نام پر لگاتار بڑی لوٹ پارٹ پورے دیش میں چل رہی ہے بابا صاحب کے بڑے بڑے چیتر لگا کر یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے انگوائی ہیں ان کے بچارک ہیں دیکھیں نیک اور جب یہ دیکھا جائے کنائے کتنے ہتیاں ہیں کتنے بلتکار جاتی کے نام پر ہو رہے ہیں مٹکا چھونے کے نام پر ہتیاں ہو رہی ہیں مو سنگر رکھنے کے نام پر ہتیاں ہو رہی ہیں مجھے جانکاری مینے تھی میں نے جب راستان کے ساتھ اسے بات کی تو ساید کارتک بھیل کے جو پریوار کے لوگ ہیں پچھلے نو مہینے سے ہندول پر بیٹھے ہیں آٹھ نو مہینے سے اسٹیتی یہاں تک ہے جاتے پر وہاں اتنا بڑ گیا ہے کہ ہتیاں ہو جاتی ہے اور سو کو لے کر سا سا دن ہمارے لوگ سڑک پر بیٹھ رہتے ہیں اور آپ سمجھئے مکھ منتری تو چھوڑ دیجئے جہائک اور وہاں کے موجودہ ایم پی تک سنگیان لینے نہیں آتے وہ ہمیں اپنی حیثیت بتاتا ہے کہ آپ کی دلیتوں کی آدیواسیوں کی پچھڑوں کی یہ حیثیت ہے لگاتار آوائے اٹھ رہی ہے بیس تاریک کو جائپور میں سو ست ونچیتوں کا ایک پردرسن ہے جس بھی ساتھی کو یہ لگتا ہے وہ کئی کسی بھی پردیش کا کیوں نہ ہو جو ساتھی کے پیبل ہیں جا سکتا ہے جیسے رائشتان کے پاس مدھے پردیش کے ساتھی لگتے ہیں اور تمام جو پردیش رائشتان سے جائپور کے آس پاس جو ہمارے ساتھی کارکر طرح ہمارے ساتھی ہیں جن کو لگتا ہوں کہ یہ سنیائی کے خلاب اواز اٹھنی چاہیے جب ان سے بھی کہتا ہوں جو پردیشی لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں آج دیش کی ویوستہ چھینبین ہو رہی ہے اور جو کچھ دیش میں لوگتانتری ویوستہ کے تیت ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا میں ان سے بھی کہتا ہوں کی آواز کو ایک جو ٹھوکر بلند کرنے کا سمجھ آ چکا ہے جو لوگ میٹھی باتیں کرتے ہیں میڈیا کے مادم سے اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ انہوں نے بہت بڑے کام کر دیا ہے ہم نےتا کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بڑے بڑے نیتا ہیں ان کی باتوں میں آج تک سماج اڑا رہا لگا رہا جب جب ان پر کوئی مسئلت آئی تو کھڑے سماج کھڑا ہوا یہ پرسن کہنا کہ یہ اٹھتا ہے کہ جو گریب سوشیت بنچیت لوگ ہیں جو سرک سے اٹھ کر آئے ہوئے لوگ ہیں مجھ جیسے لوگ بھائی چندسک راجہ جیسے لوگ انیل دینوان ہیوان سوال میں کی سنیل بیرسیہ سنیل لستے روین درباٹی سنیل چتہ اور تمام ہماری جو لیڈرسیب ہے ستپال چودری ہے مطلب ہماری جو لیڈرسیب جو گریبی سوٹ کر اوپر کی طرف آئے جن کا بیک گراؤنڈ راجنیتی سے ریلیٹڈ نہیں ہے جو لوگ بابا سام بیٹھ کر فولے پہ جار کو پڑھ کر کے جانے ہیں مطلب کیا ہے یہ جن کو پتہ لگا ہے جو مجبوری سے لڑ رہے ہیں مطلب اتنے رام ہے کہ میں کا نام لینا شروع کرنوپوری دیش کے اندر بہت لمبی لسٹ ہے بہت لمبی چند آپ میں نے آپ کے لئے لیے ہیں کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جب اس جمین کے لیول سے اٹھ کر کے لوگ اوپر آتے ہیں اور صحیح میں لوگ تانتری کی بیوستہ کی بات کرتے ہیں سوشن کے خلاف مجبورت آواز اٹھاتے ہیں پوچھتا ہوں آپ سے بھی جو لوگ مجھے سننے ہیں دیکھ رہے ہیں سیر کیجئے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ بھائی چند سے کرا جا دیا بھیمار میں کی ٹیم ہو جا سماری پارٹی کی ٹیم ہو ایسا کوئی ایک معاملہ پورے دیش کا بتائیے جہاں ہماری ٹیم نہ پہنچی ہے ساتھیوں میڈیا نہیں پہنچ پاتا یہاں کا پولیس پرساسن نہیں پہنچ پاتا لیکن ہماری ٹیم پہنچتی ہے اور نیائے دلانے کا کام کرتی ہے کسی بیٹی کے ساتھ غلط ہوا ہوں کسی کے ساتھ جاتی ہے سو سن رہا ہوں ہم یہ کہیں کہ ہم ہنڈر پرسنٹ نیائے دلا دیتے ہیں نیائے پرکریہ ہم اس پرکریہ کے لیے لڑتے ہیں بابا سابہ میٹ کر کو پڑھ کر یہ ہم نے سکھا کہ اس پرکریہ کے لیے لڑنا ہی ہمارا کام ہے لیکن اگر اس نیائے کو ستھاپیت آپ لوگ کرنا چاہتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ نیائے ستھاپیت ہو اس دیش کے اندر نیائے پرنالی ستھاپیت ہو اور چلے تو دیکھئے آپ سب لوگوں کو ساتھ کھڑا ہونا پڑے کرنا مجبوت کرنا پڑے گا بھائی چند سے راجات جی سے ساتھیوں کا کرنا مجبوت کرنا پڑے گا دیکھئے آپ نے چڑیا دیکھی ہوگی چڑیا اپنے کھانے کے لیے ڈالی ڈالی گھومتی ہے ادھر سو درورتی گھومتی ہے اور چونس سے ایک ایک دانہ اکٹھا کرتی ہے تو ہم بھی وہی لوگ ہیں ویراست میں کچھ نہیں ملا کوئی کہتا ہوں کہ ویراست میں بہت کچھ مل گیا نہیں ویراست میں صرف ایک چیز ملی ہے شخصہ بابا صاحبہ میٹ کر نے ادھکار دیا اور ویراست میں مادہ پتہ نے ہم پر دھن خرج کر کے ہم کو اسکول بیجا اور سکسد کیا یہ چیز ویراست میں ملی ہے یہ جو چیز ویراست میں ملی ہے اسی کا پریوکر کہ آج ہم لوگ چھوٹے چھوٹے گھروں کے لوگ آج آج نیہ تیچار کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں نیہ کی آواز کو بلند کر سکتے ہیں لیکن ایک چیز آپ کو ماننا پڑے گا کہ ایک لاکھ لوگ سڑک کے باہر کھڑے ہوں لڑائی لڑ رہے ہیں اور ایک ویکتی فول ساوم بیٹ کر کی ویچار دھارا کا سنسد یا ویدان سباں بیٹھا ہوں برابر ہے جب وہ ویکتی وہاں بیٹھ کر آواز اٹھاتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ سب کچھ ہل جاتا ہے میں جب کاشی رام صاحب کو سنتا ہوں سنسد میں صاحب جو ہے پورا پڑھر پورا پورا پڑھر بول دیا کرتے تھے آج بہت ساری جگہ ایسے خاص طور سے مدپردے اور آج ستھان جو ہیں وہ ایک ایسی سوشن کی جگہ ہے کہ جہاں پوری طاقت دارے بڑے پیمانے پر بھارتی جنتہ پالٹی کونگریس پر آروپ لگاتی ہے کونگریس بھارتی جنتہ پالٹی پر آروپ لگاتی ہے کبھی گیند اس کے پالے میں کبھی اس کے پالے میں پوچھنا چاہتا ہوں منچت سماج کے لوگوں سے کہ آخر کب تک آپ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں گے کب تک صرف دوسرے لوگوں کو راج کراتے رہیں گے اگر لوگتنتر کا مطلب جنسن کیا سے ہے لوگتنتر کا مطلب سمتہ سے ہے تو اپنے اتھیاس کو دیکھئے نا آپ سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں نے دیش کے آجادی سے لے کر تمام پیچھے آپ تضاقی بندھ کو دیکھئے کتنا بڑا اندولن اس دیش کے ساتھ ساتھ پورے وشن میں چلایا آپ صدگو رہی داس کو دیکھئے کتنا بڑا اندولن چلایا آڈم برواد کے خلاف لگاتار پرہار سنت کبیر گنانگ دیو گر گواسی داس یہ تمام جو ہیں یہ سب چیزیں ان کو سمجھنے کا پریاس کی آج لوگتنتر کے اندر سرکار ہو پرساس سنوگر کوئی ڈرتا ہے تو آپ کے شروع کی سنکھیا سے ڈرتا ہے وہ لگاتار چناو کے سمیں آپ کو لالت دے دیتا ہے آپ کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے اب آپ کو ہمیں یہ سمجھنا کہ ہمیں کس اور جانا ہے ہمیں وہ آڈم بروادی بیوستہ کے لوگ چاہیے یا فولے سامن بیٹھ کر کی بیوستہ کے لوگ چاہیے جو نیائے کو صحیح طریقے سے ستاپید کر سکے جو آج جو ہے کسی بیٹی کا بل اتکار ہو جائے اگر سور مچ کے شڑک پڑھ لوگ آئے تو آج اٹھے گی ورنہ نہیں اٹھے گی جہاں میڈیا میڈیا پورا پورا بکا ہو گیا ہے جہاں ہر چیز کو گمراہ کیا جاتا ہے یہ بیس تاریخ میں جائپور میں ایک آندولن ہے میں نے ریلی سب کہا وہ مجھ لگتا ہے کہ میرے موہ سے غلط وہ سب نکلا وہاں پر ایک آندولن ہے جو ان ہر باتوں کو حساب مانگنا چاہتا ہے وہ چاہے جیتے نرمیگوال ہو وہ چاہے ہمارے ساتھی ریگر ہو وہ چاہے ہمارے ساتھی وہ بھائی چھوٹا جس کو گھڑے کا مٹکا چھونے پر ہتیا کر دی گئے وہ ہو یا وہ کوئی بھی ساتھی ہو وہ کوئی بھی مانگنے کی ہمیں جو ہے نیائے نیائے ملا نہیں ہے تو کیوں نہیں اب تک ملا اپنی ایک طاقت کو دکھانے کی ہماری اتنی آبادی ہے ہماری اتنی آبادی ہے کہ اگر ہمارا سماج ایک بار ایک جو ٹھوکر چل پڑے ہمارا سماج ایک بار ایک جو ٹھوکر چل پڑے جس کو بہوزن سماج کہتے ہیں یا جس کو یہ کہتے ہیں کہ وہ سماج جو سمتہ سمانتہ کی لڑائی اس دیس میں لڑ رہا ہے اور ایک جو ٹھوکر چل پڑے تو اس آنمبری ویوستہ کو اس گھر برابری کی ویوستہ کو توڑا جا سکتا ہے دیکھیں اب آپ لوگوں کو یہ تین کرنا ہوگا کہ آپ لوگ بی جے پی کانگریس کھلتے رہیں گے یا پھر اپنا دل اپنا بل چن کر کے اس دیش کی ویوستہ میں صدار کریں گے اور وہ جو سوشت ونچیتوں کا جیون ہم صدا سے جیتے آ رہے ہیں اس کو ختم کرنے کا کام کریں گے یہ تین آپ کو کرنا ہے میں آپ سے اپیل کرتا ہوں تمام ساتھیوں سے جہاں تک بھی میری آواز جا پر جا پر جا پر آ رہی ہے حالانکہ بیمار می کا جو مین پیج ہے جس پر میں آتا ہوں وہ سرکار نے اکیس جولائی سے بند کیا ہوا ہے لگاتار اور اور آج تک بند یکی جولائی نہیں وہ جب تنسکر آجات بھائی پر حملہ ہوا تھا وہ تب ہی بند کر دیتا آج تک بھی بند ہی ہے تو میں اس پیج کے مادیم سے آپ سبھی ساتھیوں سے اپیل کرتا ہوں کی بیس اگست کو جیہاپور پہنچنے کا کام کریں ہمارے سبھی ساتھیوں نے سوشل میڈیا کے مادیم سے پورا ایڈرس میں ڈالا ہوا ہے اس پیج میں راجستان کے ساتھ سے کہتا ہوں کی ایک دن بھوکے پیٹ رہیے چلیے ٹرینوں میں چلیے بائکوں سے چلیے جو بیوستیت لوگ ہیں جو بیوستہ کر سکتے ہیں وہ گاڑیوں سے چلیے ڈالا ہوا پر جو کرمچاری کام کرتے ہیں وہ بیوستہ کیجئے ان ساتھیوں کو جیہاپور پہنچ سکتے ہیں جن کے پاس انساندہ نہیں ہے راجستان میں ہونے والے ایٹرو سٹی کے خلاف اٹھ رہی جو آواز ہے بھی مارمی ازاس آواز پارٹی کی اس کو بلند کیجئے بھائی چندسک راجات جی کی آواز کو بلند کرنے کا کام کیجئے جس سے کی ان راجنیتا کو یہ پتہ لگ سکے بھارت میں اب ونسانگت راجنیتی کانت ہوگا بھارت میں پونجی پتی راجنیتی کانت ہوگا بھارت بھی میں گریب سوشت ونچیت ورگ بھی راجنیتی کر سکتا ہے اور میں کہتا ہوں کانگریس اور بیجی پی کے لوگوں کو بھی میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میں سب لوگ برے ہیں سب لوگ اچھے ہیں لیکن نہیں جب کیچڑ میں سب اتر جائیں تو سب لوگ گندے ہی ہوتے ہیں آپ میں بھی جس کو یہ لگتا ہے کہ نہیں لوگتانتر کہیں نہ کئی خطرے میں ہے جس کو بھی یہ لگتا ہے کہ آج کی پرجاتانترک یوستہ جو ہے اس کو بڑا نکسان پہنچائے جا رہا ہے جس کو یہ لگتا ہے کہ نہیں سویدھان سویدھان کا ستیت واقعی ہی خطرے میں میں تو ان کو بھی آمنترت کرتا ہوں میں بہوزن سماج کے سب سنگٹروں کا آمنترت کرتا ہوں میں ان تمام راجنیتی سماجک لوگوں کا آمنترت کرتا ہوں جو یہ چاہتے ہیں کہ بھارت پونے سونے کی چڑھیا بن کر اُبرے راجستان کے ساتھیوں سے میرا وشیش اپیل ہے کہ ہو سکتا ہے بہت سارے بھار کے ساتھی وہاں پہنچیں کیونکہ بھائی چنسے کا راجات جی آج بھارت کے ساتھ ساتھ ہی نہیں انہے دیسوں میں بھی ایک بلند آواج کی روپ میں جانے جاتے ہیں جن کا نام آتا ہے تو سرکاری آقا جو ہیں وہ نیاک پرکریہ سچ کے حدار پر اپنے آپ شروع کر دیتے ہیں راجستان کے ساتھی جو لوگ بھار سے جائیں گے ان کا وشیش خیال رکھیں اور راجستان کے کونے کونے سے آنے والے سبھی ساتھیوں کا راجستان کے جائپور کے ہمارے جو ٹیم کے جو ہمارے ساتھی ہیں وہ سب لوگ مجبوط یہ دیان رکھیں گے مجھے پوری آسائی نہیں امید ہے کہ بیس تاریخ میں راجستان نیلا ہوگا اور نیاکی آواج کو بلند کیا جائے گا لوگ تنتر کیا ہوتا ہے یہ بتا جائے گا اور ساتھی ساتھ یہ بھی ہنکار بھلی جائے گی کہ اب اتیچار نہیں سا جائے گا اور اگر اتیچار ہوگا تو بھی مانوی بھارات ایک تاریخ سن اس کا مو توڑ جواب دیں گے بھائی چند سے کا راجست کا مو توڑ جواب دیں گے ہمارا پرتیک کارکرتہ پرتیک پتہ دیگاری مو توڑ جواب دے گا سب ساتھیوں تو میری اپیل ہے میں نے پہلے اگر جیسے مین پیج بند ہے سب ساتھی اس کو لائیو کو شیئر کرنے کا کام ضرور کریں جس سے کہ ہمارے تمام کارکرتہ تو یہ لائیو پہنچ سکے اور بیس تھارک میں اٹھنے والی آواز کو بلند کیا جا سکے مجھے پوری آسا ہے کہ جو آواز بیس تھارک میں مجبوط سے اٹھ رہی ہے وہ رائیس تھار کا راج نیتک اور سماجک پری درس سے چینج کرے گی پریوطن کرے گی اور ایسے ساتھی جو سڑکوں پر آندولن کرتے ہیں جو لگاتار سرکار کی غلط نیتی خلاف رہتے ہیں جو اڈمبر کے خلاف رہتے ہیں وہ چن کر کے آگے کی اور جائیں گے آپ سبھی لوگ ان کا کندہ مربوط کرنے کا کام کریں گے آپ سبھی کو میری اور سے کرانتی کاری جائے بھیم موسیقی موسیقی